الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وموالہ اما بعد درس کا وقت تو ساڑھے چار سے پانچ کے درمیان ہے لیکن بعض حالات کی بنا پر یہ درس اپنے وقت پہ نہیں ہو سکا تو بجائے اس کے کہ پوری طرح درس کینسل کر دیا جائے مناسب سمجھا ہم نے کہ قضا ہی سہی ادانہ سہی درس کر دیا جائے اور انشاءاللہ استفادہ کرنے والے استفادہ کریں گے تو گرامی قدر حضرات و خواتیب آج عمدت الاحکام کی ساتھویں حدیث اور اگر وقت رہا تو انشاءاللہ آٹھویں حدیث ساتھویں اور آٹھویں حدیث انشاءاللہ آج پڑھیں گے عن حمرانا مولا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہو رآ عثمانا دعا بوضوء فأفرغا على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمینه في الوضوء ثم تمظمز واستنشق واستنثر ثم غسل وجہه ثلاثا ویديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبی صل اللہ علیہ وسلم توضع نحو وضوءی هذا وقال من توضع نحو وضوءی هذا ثم صل رکعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الوضوء باب الوضوء سلاسا اور ایسے ہی باب المضمزہ في الوضوء اور ایسے ہی کتاب السوم باب سباق الرد والیابسل السائم اور کتاب الرقاق میں باب قول اللہ تعالی یا ایوہ الناس انہا وعد اللہ حق فلا تغررنکم الحیات الدنیا اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب صفت الوضوء وکمال اور سنن ابی دعود کتاب الطہارہ باب صفت وضوء النبی صل اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہی سنن النسائی کتاب الطہارہ باب صفت الوضوء اور ایسے ہی سنن نسائی القبرہ میں وفی غسل الكفین قبل الوضوء والمضمضہ والاستنشاق بالیمنا تو یہ حدیث مختلف جگہوں پر ہے حمران عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے وضوء کا پانی طلب کیا اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر برطن سے پانی ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا پھر اپنا داہنا ہاتھ وضوء کے پانی میں داخل کیا ڈالا اور پانی نکال کر کے کلی کیا ناک میں پانی کھینچا ناک کو ساف کیا پھر اپنے چہرے کو تین بار دھویا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تین بار دھویا اور اپنے سر کا مسن کیا پھر اپنے دونوں پان تین بار دھوئے پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جس طرح ابھی میں نے وضوء کیا ہے وضوء کرتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضوء کی طرح وضوء کرے اور پھر دو رکعتیں صلات ادا کرے اور ان دو رکعتوں کے درمیان کچھ اپنے خیالات میں نہ جائے اپنی باتوں میں نہ لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ حدیث بہت عظیم الشام ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل وضوء کا طریقہ مذکور ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور آپ کے دو بیٹیوں کے دامات شوہر زنورین اسی وجہ سے آپ کا لقب ہے اور ایسے حیادار کی فرشتے بھی ان سے حیاء کرتے تھے عثمان رضی اللہ عنہو لوگوں کے سامنے وضوء کرتے ہیں لوگوں کے سامنے وضوء کرتے ہیں کیونکہ آپ کو دین پھیلانے کا اور دین کی نشروع شعات کرنے کا اور دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کی تعلیم دینے کا شعب تھا آپ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم عام ہو نہ صرف زبانی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی لوگوں کو کر کے دکھا دیا جائے تو چنانچہ آپ کے حسن تعلیم اور حسن تفہیم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نے عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کا طریقہ سکھلایا کیسے سکھلایا آپ نے سب سے پہلے پانی مگایا پانی طلب کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوں عالم ہوں یا صاحب منصب ہوں یا عمر والے ہوں وہ دوسروں سے خدمت لے سکتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا جو ہے ان کی خدمت کرنا مشروع ہے تو بہرحال عثمان رضی اللہ انہوں نے وضوء کا پانی طلب کیا اس میں ایک بات طلب علموں کے لئے ایک لفظ ہے وزو واؤ کے زبر کے ساتھ اور ایک لفظ ہے وزو واؤ کے پیش کے ساتھ اگر واؤ کے زبر کے ساتھ لفظ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وزو کا پانی وزو وزو کا پانی اور اگر واؤ کے پیش کے ساتھ ہو وزو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وزو کا عمل بہرحال یہ عربی زمان کا فرق ہے اردو میں تو وزو جیسا بھی بولیں اردو عربی نہیں ہے عذاب زبان ہے اور جب ایک زبان دوسری زبان میں چلی جاتی ہے تو اس کا لہجہ اس کے بولنے کا انداز طریقہ ڈھنگ سک بدل جاتا ہے تو بہرحال عثمان رضی اللہ انہوں نے وضو کا پانی طلب کیا وضو کا پانی طلب کیا اور اس کے بعد میں آپ نے شروع کیا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا تو وضو کی شروعات کہاں سے ہوئی دونوں ہتھیلیوں کے دھونے سے اس سے پہلے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وضو کرنا ہو تو استنجا بھی کرنا چاہیے استنجا کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے استنجا ایک مستقل عمل ہے اور وضو ایک مستقل عمل ہے ہاں وہ لوگ جنہیں سلسل بول وغیرہ کی بیماری ہے جن کو پیشاپ ٹپکتا رہتا ہے تو جن کو جو مریض ہیں اور جن کے لیے خصوصی رعایت ہے کہ ایک سلا کے وقت کے لیے وہ ایک وضو کریں تو وہ لوگ استنجا کر لیں گے وضو کرنے سے پہلے اور استنجا کر کے اور اس کے بعد اس دوران اگرچہ کئی بار پیشاپ ٹپک جائے پھر بھی وہ ساری سلاتیں اسے ایک وضو سے پڑھ لیں گے تو انہیں استنجا کرنا چاہیے وضو سے پہلے لیکن باقی لوگ عام لوگ ان کے لیے وضو سے پہلے استنجا وضو کا کوئی حصہ نہیں ہے نہ اس کے لیے شرط ہے بلکہ وضو کی شروعات ہوتی ہے دونوں ہاتھوں کے دونے سے یہاں اس سوال اٹھ سکتا ہے کہ وضو میں تو نیت بھی کرنا ہوتا ہے وضو میں تو بسم اللہ بھی پڑھنا ہوتا ہے تو یہاں نہ نیت کا ذکر ہے نہ بسم اللہ کا ذکر ہے تو اصل میں وہ عملی طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے اور جو چیزیں عمل کے علاوہ ہیں جیسے قول اور نیت تو اس کا اس میں ذکر نہیں ہے نہ قول کا ذکر ہے نہ دعاؤں کا ذکر ہے نہ پہلے وضو سے پہلے کیا دعا پڑھنا ہے وضو کے بعد میں کیا دعا پڑھنا ہے ان دونوں دعاؤں کا بھی ذکر نہیں ہے اور ایسے ہی نیت کا ذکر بھی نہیں ہے جو کی قلبی عمل ہے یہ آزا کے عامال اس میں بتائے گئے ہیں تو عثمان رضی اللہ انہوں نے پانی مگایا پانی مگا کر کے پھر آپ نے وضو کرنا شروع کیا تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا برتن میں اپنے ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور اس کے بعد میں آپ نے برتن کے اندر ہاتھ ڈال کر کے پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور ناک کو ساف کیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ برتن میں ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ پہلے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے اس کے بعد میں برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہیے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین بار اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے چاہے آدمی نید سے بیدار ہوا ہو چاہے آدمی نید سے نا بیدار ہوا ہو ایسے ہی بہرحال تین بار اپنے ہاتھوں کو کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے داہنے ہاتھ سے پانی لیا تو داہنے ہاتھ سے وضو کرنا اور داہنے سے ابتدا کرنا پہلے داہنے آزا کو دونا یہ اس کی مشروعیت بھی اس سے معلوم ہوتی ہے اور ایسے ہی پہلے کلی ہے اس کے بعد ناک میں پانی کھینچنا ہے اس کے بعد ناک ساف کرنا ہے تو یہ ترتیب ہے اس ترتیب کے ساتھ میں عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اس کے بعد میں پھر آپ نے چہرہ دھویا چہرہ کسے کہتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان تک یہ ہو گیا دائیں بائیں اور اوپر نیچے کہتے ہیں جہاں سر کے بال اگے ہوں وہاں سے لے کر پھوڑی تک یا بعض لوگوں نے کہا کہ جہاں پیشانی مڑ جاتی ہے سر بن جاتا ہے بال نہ ہو گئے ہوں جس کو تو اس کو پیشانی کے مڑنے سے اسے بتایا جائے گئے کہتے ہیں چہرہ عربی میں یا انگلیش میں جیسے فیس کہتے ہیں اور تمہیں سامنا کہتے ہیں مواجہہ تو جو لوگوں کے سامنے آتا ہے اسے کہا جاتا ہے چہرہ اسے وجہ کہا جاتا ہے تو وہ اس کی حد بندی ہے کہ اسے دھونا ہے اور اس کو تین بار دھونا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کیہونیوں سمیت تین بار دھونا ہے اور سر کا مسا ایک بار کرنا ہے اگلی حدیث بھی اگر ہم آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ مسائل اور بھی جو فرق ہیں وہ آ جائیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی اس حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں کہ پھر پیروں کو دھونا ہے اس میں پیروں کے دھونے کا ذکر ہے یعنی پیروں کا مسا نہیں ہے جیسا کہ بعض اہلِ بیداد سمجھتے ہیں پیروں کا مسا نہیں ہے بلکہ پیروں کو دھونا ہے تو تین بار ٹخنوں سمیت پیروں کو دھویا گیا اور اسی طرح سے ترتیب کا لازم ہونا بھی اس سے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ باترتیب وضو کیا ہے اور ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ وضو کو بیان کیا ہے اور مسحہ کی بات درمیان میں ڈال دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترتیب ہونی چاہیے ورنہ ایسا بھی کیا جا سکتا تھا کہ جن آزا کو دھونا ہے انہیں ایک بار بیان کیا جاتا اور جنہیں مسحہ کرنا ہے ان کو الگ بیان کیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے دھونے والی کی بیچ میں مسحہ کا ذکر کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب ضروری ہے اور پھر عثمان رضی اللہ عنہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا اس سے دیکھیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کس طرح سے بغور دیکھتے تھے اور پھر اسے یاد رکھتے تھے اور پھر اسے انہوں نے امت تک پہنچایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھنا یاد رکھنا اور اس کو آگے تک بڑھانا یہ ہم صحابہ کرام سے سیکھتے ہیں اور صحابہ کرام سے ہم جانتے ہیں اسی طرح سے پھر عثمان نضی اللہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ جو شخص اس طرح وضو کرے سنت کے مطابق وضو کرے اور اس کے بعد دو رکاتیں پڑھے جس میں وہ کسی قسم کا وسوسہ نہ لائے اپنے آپ سے بات نہ کرے ظاہر بات ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ کسی طرح کا خیال صلاح کے باہر کا خیال انسان کے اوپر گزرے ہی نہیں یہ تو ناممکن ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ذمہ دار نہیں بناتا اس لیے اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی خیال آ جائے تو اس خیال میں وہ لگا نہ رہے بلکہ اس خیال کو فوراں چھوڑ کر کے وہ صلاح میں آ جائے اور اس خیال کو توڑ دے اس خیال کو وہیں ختم کر دے کاٹ دے تو اس خیال پہ جاری نہ رہے یہ مقصود ہے کہ دو رکاتیں پڑھے جو خالص اللہ کے لیے پڑھے اللہ کے ذکر کے ساتھ پڑھے صلاح میں پورا دل لگا کر کے پڑھے اور دنیا کے جو خیالات آتے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچا کر کے پڑھے تو اگر ایسا کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے پچھلے گناہ سے یہاں مقصود صغیرہ گناہ ہیں کیونکہ کبیرہ گناہ کے بارے میں اہل عیم اس بات پر متفق ہیں ان سے توبہ کرنا ضروری ہے اللہ تبارکتہ نے فرمایا اگر تم ممنوع کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کے یہ ذرائع ہیں وضو کے ذریعے سے صلاح کے ذریعے سے ایک صلاح دوسرے صلاح کے ترمیان ایک رمضان دوسرے رمضان کے ترمیان اس طرح سے گناہ صغیرہ کے معافی کے بہت زیادہ ذرائع اللہ تعالی نے رکھیں تو یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکمل وضو کرنا اور اس کے بعد میں اللہ کی خاطر صلاح پڑنا اس سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث رہی وضو کے تعلق سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے جس میں سر کے مسہ کے بارے بیان کیا گیا ہے کہ سر کا پورا مسہ کیا جائے گا نہ کی بعض حصے کا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں سر کا پورا مسہ کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی سر کے چند حصوں کا یا ایک چوتھائی کا مسہ کرنا ثابت نہیں بلکہ آپ نے پورے سر کا ہمیشہ مسہ کیا ہے اگلی حدیث دیکھتے ہیں آٹھویں حدیث کیونکہ یہ بھی اسی سے متعلق ہے وضو کی صفت سے متعلق ہے تو اس لئے وہ پڑھنے سے بعض چیزیں اور واضح ہو جائیں گے عن عمر بن احیاء المازنی عن ابیہ قال شہدت عمر بن عبل حسن سال عبداللہ بن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بتورم مما فتوضعا لہم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی الفاظ رہنے دیتے ہیں ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں عمر بن عبل حسن کے پاس یحیاء مازنی پہنچے تو انہوں نے عبداللہ بن زید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی سے بھرا ہوا ایک برطن مگایا اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کا طریقہ عملی طور پر کر کے دکھایا اس برطن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا پھر اس کے بعد میں اس برطن میں ہاتھ ڈال کے پانی نکالا اس سے کلی کیا ناک میں پانی ڈالا ناک ساف کیا تین تین بار تین چلو سے یعنی ایک چلو لیا اس کا آدھا حصہ کلی کے لیے لیا آدھا حصہ ناک میں پانی ڈالا پھر دوسرا چلو لیا پھر آدھا حصہ کلی کے لیے اور آدھا حصہ ناک میں ڈالا تیسرا بھی اسی طرح سے یعنی تین چلو میں تین بار کلی کرنا بھی ہو گیا اور ناک ساف کرنا بھی ہو گیا اس کے بعد میں اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالا چہرے کو تین بار دھویا پھر اپنا دونوں ہاتھ برتن میں ڈال کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کیونیوں سمیت دھویا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب شروع میں ہم نے ہاتھ کے ہتھیلیوں تک دھو لیا ہے تو جب پورا ہاتھ دھونا ہو تو کیونیوں سے دھونا شروع کرتے ہیں اور خالی کلائی تک دھو لیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں ہاتھ تو ہم نے شروع میں دھوئی لیا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے بعد میں پھر پورا ہاتھ دھونا ہے کیونیوں سمیت تو گویا ایسا نہ کیا جائے کیونی اور کلائی تک دھو لیا جائے اور اگلا حصہ کیوں بھی پہلے دھو چکے ہیں تو پھر وضو نہیں ہوگا پورا ہاتھ پھر دھونا ہے شروع میں تو دھونا یہ کلائی تک اور چہرہ دھونے کے بعد پھر سے انگلیاں ہتھیلی بازو اور کیونیوں سمیت دھونا ہے پھر اس کے بعد میں اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور اپنے سر کا مساہ کیا دونوں ہاتھوں کو آگے لائے پھر پیچھے لے گئے ایک بار اور اس کے بعد اپنے پیروں کو دھویا اس حدیث میں یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے لائے پھر پیچھے لے گئے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اس میں ترتیب مقصود نہیں ہے بلکہ سر کا مساہ یوں کیا کہ ہاتھ کے شروع سے لے گئے پیچھے اور پیچھے سے آگے لائے اور دوسرا معنی یہ بھی بنتا ہے جیسا کہ بازہ علیہ نے معنی لیا ہے کہ پیچھے سے مساہ کرنا شروع کریں اور آگے تک لے کے آئے اور پھر آگے سے واپس پیچھے لے کے چلا جائے مساہ اس طرح ہو جائے گا تو گویا مساہ کا دو طریقہ ہوا ایک بار مساہ کیا جائے گا اور طریقہ دو ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے پہ ہاتھوں کو بھگا کر کے سر کے اگلے حصے پہ رکھا جائے اور پھر اس کو پیچھے کی طرف لے جائے جائے گدی تک اور گدی سے واپس لے آیا جائے وہیں جہاں سے شروع کیا تھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو بھگانے کے بعد سر کے گدی پہ ہاتھوں کو رکھا جائے اور وہاں سے آگے لائے جائے اور پھر آگے سے پیچھے ہاتھوں کو لے جائے جائے تو اس طرح سے مسح کا سر کے مسح کرنے کا دو طریقہ ہو گیا ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ سر کے اگلے حصے سے مسح کرنا شروع کیا یہاں تک کی گدی تک لے گئے اور پھر انہیں واپس اسی جگہ لے آئے جہاں سے مسح کرنا شروع کیا تھا اور پہلی روایت کے الفاظ کیا تھے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے لائے پھر پیچھے لے گئے تو دونوں مفہوم بن جاتا ہے اور اس کے بعد میں ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں عبداللہ بن عزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہم نے آپ کے لئے پیتل کے برطن میں پانی لاکے پیش کیا اور پھر اس سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دو صحابیوں کی حدیث آگئی یہیں پر ایک عبداللہ بن عزید رضی اللہ عنہ کی اور ایک عثمان رضی اللہ عنہ کی وضو کے تعلق سے بعض نادان یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صرف عثمان رضی اللہ عنہ نے ہی وضو کا طریقہ بیان کر ایسا کچھ نہیں ہے بہت سارے صحابہ اکرام سے یہ طریقہ آیا ہے تو کم علم والوں کو لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی اگر اس طرح کا فریب دے تو اس سے کہیں جو ہے جلد بازی میں اس کی بات پر پوری طرح یقین نہ کریں بلکہ تحقیق کریں بات کو معلوم کریں کیا وہ شخص جو بات کہہ رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے کتنی صداقت ہے اور کیا وہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے اسی طرح سے آپ ایک بات اور ان حدیث میں غور کریں کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو تین بار دھویا دونوں ہتھیلیوں کو تین بار دھویا کلی تین بار کیا ناک میں پانی ڈالا اور ساپ کیا تین بار اور اپنے چہرہ دھونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دو دو بار دھویا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے آزا کو کسی وضو کو آدمی دو بار دھوئے کسی کو تین بار دھوئے ایسا کیا جا سکتا ہے زیادہ زیادہ تین بار آزا کا دھونا مشروع ہے آزا وضو کا زیادہ زیادہ تین بار دھونا مشروع ہے دو بار دھونا کافی ہے ایک بار دھونے سے بھی وضو ہو جائے گا دو اس سے بہتر ہے اور تین سب سے بہتر ہے اور تین سے زیادہ مرتبہ دھونا یہ فضول خرچی میں آئے گا یہ زیادتی میں آئے گا اور اس سے منع کیا گیا ہے زیادہ زیادہ تین بار دھونا ہے اور سر کا مسح صرف ایک بار کرنا ہے اور وہ بھی مکمل سر کا مسح کرنا ہے اسی طرح سے جو ہے اس میں اس حدیث میں اخلاص کا تذکرہ اور آخرت کی یاد اور گناہوں کی مغفرت کی فکر یہ ساری چیزیں بھی اس حدیث میں معلوم ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وضو کا طریقہ تہارت کا طریقہ سنت کے مطابق سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ نبینا وسلم